اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا میز بند ڈی جے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی جے نیوز انفو چینل آج بارہ اپریل دو ہزار چوبیس ہے اور ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اٹلی یورپ سے تازہ ترین خبریں لے کر اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے تو دوستو جو اپنی پہلی خبر آ رہی ہے وہ اٹلی حکومت کی طرف سے اچھی خبر ہے نیک قوانین سے ریلیٹڈ کیونکہ اطالوی حکومت دینے جا رہی ہے بینیفٹ جو کہ خوشخبری کی نیوز ہے تو کن لوگوں کو یہ بینیفٹ ملیں گے آئیے اس کی تفصیل سے آپ کو اگاہ کرتے ہیں تو دوستو اطالوی حکومت کی طرف سے نیک قوانین میں ایسا پلین اپ کیا جا رہا ہے کہ حکومت ان کام کے مالکان کو زیادہ بینیفٹ دے گی یعنی کہ ٹیکس میں جو مالکان حضرات اٹلی میں اپنے کام کے لیے یا پھر اپنی کمپنی میں نوجوان لوگوں کو کام کرنے کے مواقع فراہم کریں گے جبکہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو نوجوان افراد کام میں اپنا روجان کریں گے اور بہتر کارکردگی دکھائیں گے ان کو بھی حکومت کی طرف سے ٹیکس کی مد میں بینیفٹ دیے جائیں گے جو کہ اٹلی میں کام کے مالکان اور ورکرز دونوں کے لیے ہی اچھی خبر ہے خیال رہے کہ آنے والے نئے دکھرے تو یا پھر نئے قوانین میں اس چیز کو شامل کیا جا رہا ہے تاکہ اٹلی میں روزگار کے مواقع بھی زیادہ بڑھیں اور لوگ یعنی کے ورکرز بھی خوشی خوشی سے کام کریں باقی دوستو اس کے بعد اپنی اگلی خبر کو دیکھ لیتے ہیں لیکن اپنی اگلی خبر پر جانے سے قبل اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل ڈی جی نیوز انفو کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ضرور سبسکرائب کر لیں ڈیلی اٹلی اور یورپ کی خبروں کے لیے اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں آپ میں سے بہت سے دوست بھائی ویڈیوز کو تو دیکھتے ہیں لیکن حوصلہ فضائی کے لیے وہ ویڈیو کو لائک نہیں کرتے اور نہ ہی شیئر کرتے ہیں اس لیے براہ مربانی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تو دوستو اپنی یہ اپڈیٹ اٹلی میں رہنے والوں سمیت جن ہمارے بھائیوں نے اٹلی کی امیگریشن اپلائی کی ہوئی ہے تو ان کے لیے بھی خاص ہے اس لیے آپ نے ویڈیو کو بلکل بھی سکپ نہیں کرنا اور آپ کو پورے ثبوت کے ساتھ بتائیں گے تو دوستو سب سے پہلے وہ دوست بھائی جنہوں نے اٹلی میں رہتے ہوئے کنورزیونے کا دماندہ کیا ہوا ہے تو آپ اپنے دماندے کا سٹیٹس خود سے آن لائن چیک کر سکتے ہیں تو دوستو ثبوت کے لیے آپ اپنی سکرین پر اس وقت دیکھ رہے ہوں گے آپ نے سب سے پہلے گوگل پر اس کو لکھنا ہے تو آپ کو پہلے نمبر پر جو دیکھنے کو ملے گا وہ ہوگا اچھائی پونٹو علمیہ دماندہ تو آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے تو جو نیکس پیج جو اوپن ہوگا وہ بھی آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں جو کہ منسٹیرو دل انتیرنو کا پیج ہے تو اس پیج پر جہاں انترا کونہ سپیڈ لکھا ہوا ہے تو آپ نے اس پر کلک کرنا ہے تو جس کام کے مالی کی طرف سے آپ کا دماندہ ہوا ہے تو وہ اپنی سپیڈ کے ذریعے آپ کا دماندہ جو ہے اس کا سٹیٹس چیک کر سکتا ہے خیال رہے پہلے بغیر سپیڈ کے بھی چیک ہو جاتا تھا کہ آیا آپ کا کیا پروسیس ہے کتنا ٹائم اور لگے گا لیکن ابھی اس کو اپڈیٹ کر دیا ہوا ہے جس کی وجہ سے سپیڈ آئی ڈی ضروری چاہیے باقی اب وہ دوست بھائی جنہوں نے اٹلی کی فلوسی امیگریشن اپلائی کی ہوئی ہے تو وہ اپنے دماندے کا سٹیٹس خود سیف اپنے فون یا پھر کمپیوٹر پر چیک کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہی سیم ویب سائٹ ہے اور نیچے جہاں اس وقت ایرو کا نشان آپ دیکھ رہے ہیں آپ نائن منتھ والے پیپر سال والے پیپر یا پھر دو سال والے پیپر مطلب کہ سارے کے سارے پیپر کے دماندے کے سٹیٹس کی جو انفرمیشن ہے لے سکتے ہیں خیال رہے کہ یہ اٹالین زبان میں ہے اگر آپ کو اٹالین زبان سمجھ میں نہیں آتی تو آپ اس کو انگلیش میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں اور اپنا جو سٹیٹس ہے اس کو چیک کر سکتے ہیں خیال رہے کہ جن دوستو بھائیوں نے اپنی سجورنوں جمع کروائی ہوئی ہیں تو ان میں بھی کافی زیادہ کنفیوجن پائی جاتی ہے مطلب کہ پولیس یا دی ستاتو اور دوسری پورتالے دی امیگریشن ہیں باقی دوستو اگر آپ نے اپنے پیپرز کنورٹ کروانے کے لیے دیئے ہیں یا پھر اٹلی فلوسی امیگریشن اپلائی کی ہوئی ہے تو یہ جو ویب سائیڈ اور طریقہ کار آپ کو بتایا ہے اس کے ذریعے آپ اپنا سٹیٹس چیک کر سکتے ہیں باقی دوستو اس کے بعد اپنی اگلی نیوز اپ ڈیٹ کو دیکھ لیتے ہیں جو کہ یوکے سے آ رہی ہے خاص طور پر جو یوکے میں بغیر ڈاکومنٹس والے غیر ملکی ہیں کیونکہ ان کے خلاف برطانوی حکومت کی طرف سے سخت کاروائی شروع کر دی گئی ہے تو وہ ہمارے دوست بھائی جو کہ ہمیں یوکے سے دیکھتے اور سنتے ہیں وہ خود بھی غور سے ویڈیو کو دیکھیں اور یوکے میں مقیم امیگرینٹس کے ساتھ بھی ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تو دوستو یوکے سے جو بڑی خبر آئی ہے اس کے مطابق بتایا گیا ہے کہ یوکے میں برطانوی پولیس کی طرف سے ایسے غیر ملکی ایلیگل امیگرینٹس کو گرفتار کیا جا رہا ہے جو کہ نیرو میں کام کرتے ہیں اور تازہ ترین نیوز کے مطابق بارہ انڈین ایلیگل امیگرینٹس کو کام کرنے والی جگہ سے گرفتار کیا گیا ہے جبکہ اسی طرح اب پورے یوکے میں جگہ جگہ پر چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں اور نیرو میں کام کرنے والے افراد کو گرفتار کیا جا رہا ہے جبکہ جن مالکان حضرات کی جانب سے ان ورکرز کو کام دیا ہوا تھا ان کو بھی بھاری جرمانیں آئد کیے جا رہے ہیں جبکہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جن الیگل امیگرنٹس کو پکڑا گیا ہے نیرو میں کام کرتے ہوئے ان کو ان کے ملک انڈیا میں ڈپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے جو کہ یوکے میں مقیم الیگل امیگرنٹس یعنی بغیر ڈاکومنٹس والے افراد کے لیے ایک بری اور بڑی اہم خبر ہے باقی دوستو اس کے بعد جو اپنی اگلی خبر آ رہی ہے وہ نہ صرف اٹلی میں رہنے والے غیر ملکیوں کے لیے خاص خبر ہے بلکہ یورپ میں رہنے والے تمام غیر ملکیوں کے لیے بڑی خبر ہے کیونکہ یورپی یونین کی طرف سے آخر کار آٹھ سال کے بعد نیا قانون منظور کر دیا گیا ہے تو دوستو یورپی یونین کے جتنے بھی ممالک ہیں ان کے درمیان ایک سمجھوتا جو ہے وہ ہو گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ ان تمام لوگوں پر اب زیادہ سکتی کی جائے گی جو کہ غیر قانونی طریقے سے یورپ میں داخل ہوتے ہیں اور اٹلی یا پھر یورپ میں آ کر اسائلم کرتے ہیں ازیلو کرتے ہیں خیال رہے نئے قانون میں یہ بھی مکمل طور پر واضح کر دیا گیا ہے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کی عمر پانچ سے چھ سال ہوگی ان بچوں کی بھی بائیو میٹرک کی جائے گی یعنی کہ فنگرز لیے جائیں گے خیال رہے یورپی یونین میں اس قانون کو لے کر پچھلے آٹھ سالوں سے بیعث جاری تھی لیکن ابھی فائنلی اس کو منظور کر دیا گیا ہے جبکہ اس نئے قانون میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جن لوگوں کے اسائلم کیس چال رہے ہیں یا پھر جو نئے اسائلم کے کیس کریں گے لوگ ان کو فاسٹ ٹریک پروسیجر سے گزارا جائے گا مطلب کہ ایک ہفتے میں ہی ہاں یا نہ کا فیصلہ دے دیا جائے گا خیال رہے کہ سیول سوسائٹی گروپ اور ای یو انسٹیٹیوشن کی طرف سے اس نئے قانون کو سخت ترین قانون کا نام دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ وہ اس قانون کی مخالفت کرتے ہیں باقی دوستو اگر آپ میں سے کسی دوست بھائی کو اس نیوز کا اوفیشل لنک چاہیے ہو تو آپ کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں آپ نے کومنٹ میں ای یو نیو لا نیوز لنک لکھنا ہے تو آپ کو اس نیوز کا لنک مل جائے گا باقی دوستو اس کے بعد جو اپنی اگلی خبر آ رہی ہے وہ اٹلی سے یعنی کہ اٹلی میں رہنے والوں کے لیے نہایت خاص نیوز اپ ڈیٹ ہے جو کہ اٹلی میں ای یو ایپ سے ریلیٹڈ ہے دراصل یہ خبر اس ایپ سے ریلیٹڈ ہے اور جو بتایا جا رہا ہے اس کے مطابق اب لوگوں کو اس ای یو ایپ میں اور بھی زیادہ فیسیلیٹیز دیکھنے کو ملیں گی اور لوگ اور زیادہ انفرمیشن اس ایپ کے تھرور لے سکیں گے بتایا گیا ہے کہ ایجنسیا دیلہ انتراتا کی طرف سے جو بھی ریمبورسوں ہوں گے پیسے وغیرہ یا پھر اگر کسی کی کوئی پیمنٹ یا پھر ٹیکس وغیرہ ادا کرنا باقی رہتا ہے تو ان سب چیزوں سے منسلک جو میسیجز ہوتے ہیں اب لوگوں کو اسی ایو ایپ یعنی کہ ایو ایپ پر دیکھنے کو ملیں گے مطلب کہ اس ایپ کو اپ ڈیٹ کر کے اس میں اس طرح کے کچھ نئے فیچرز آنے جا رہے ہیں باقی دوستو اس کے بعد جو اپنی اگلی خبر ہے یا پھر آپ انفرمیشن بھی کہہ سکتے ہیں جو آ رہی ہے وہ اٹلی میں ملنے والی پرمیسودی سجورنو پروتیسیونی سپیشالے سے متعلق ہے تو دوستو گزشتہ روز ہمارے ایک سبسکرائبر کی طرف سے شیئر کیا گیا ہے کہ ان کو ان کی پروتیسیونی سپیشالے کی جو سجورنو ہے وہ کنورٹ ہو کر نارمل کام والی سجورنو میں تبدیل کر کے مل گئی ہے دوستو اس بھائی کی طرف سے ہمارے انسٹاگرام پر یہ اہم انفرمیشن شیئر کی گئی ہے اور اس بھائی نے اپنی ایڈنٹیٹی ہائیڈ رکھنے کا کہا تھا جس کی وجہ سے آپ کو سکرین پر ثبوت شو نہیں کروا رہے باقی اس بھائی کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اور ہاں اس بھائی کو سجورنو میلانو پریفاتورہ کی جانب سے دی گئی ہے تو دوستو یہ تھی ابھی تک کی کچھ اہم اور خاص خبریں اٹلی یورپ سے ابھی کے لیے دیں اجازت اپنے میز بند ڈی جے کو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں نئی اور تازہ ترین خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ